بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موڈی کا ہال مارگ تھا تو اس پہ کوئی بھی اعتراض نہ اٹھا سکے تو ایک یہ نوشن ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلے جب تک منموہن سنگ گاورمنٹ تھی ہائزن لوز ضرور ہوتے رہے بٹھ پھر بھی تعلقات بہتر تھے بٹھ اب وہ بہتری کی امید نہیں ہے آپ کے خیال میں جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں دونوں جانب سے تو کیا یہ ایک پیٹرن فالو کیا جاتا ہے یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی روئیہ کی میں ہی ہمیشہ ہمیں بدلاؤ نظر آتے جبکہ پاکستان ہمیشہ ایک ڈائلوگ کی دوستی کی آفر کرتا ہے انڈیا کو یا یہ ایک کوئی پیٹرن فالو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پولٹیکل سیٹ اپ میں کچھیں سکتے ہیں پاکستان جب ہی امن کی بات آئی ہے یا پیس سگنلنگ کی بات آئی ہے تو پاکستان کی طرف سے پیس سگنلنگ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور پہلے آئی ہے جو بھی ہماری حکومت ہے وہ وہاں ہوتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی تعلقات بہتر ہوں جس میں ایک ہماری ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے پروسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے چاہے وہ ہمارے مشرق کے پروسی ہیں کہ مغرب کے پروسی ہیں تو اس سے ہمیں ایک ریلیف ملے گا جس کی تحت ہم اپنی انٹرنل ایکانومی پر فوکس کر سکیں گے اور سٹیبلیٹی پر فوکس کر سکیں گے اگر یہ ریلیف نہیں ہوگا تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو آن گارڈ رکھنا پڑے گا سو وہ ایک ایسپیکٹ ہے اور جو سب سے بڑا بڑکی ایسپیکٹ ہے جس میں کوئی الٹیریا موٹیو نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک مچور ڈیموکرٹک گاورمنٹ یا ایک ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو عالمی عالم میں منوانا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی عید کرت کے ممالک میں تعلقات اچھے ہوں اور خطے میں بہتری آئے سو اس رویے سے پاکستان نے ہمیشہ کوشش ہی کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کریں پر انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ جہاں اب ہم پاکستان میں ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر کاؤنٹ جو ہے وہ ایک میجورٹی ووٹنگ کی طرف چلتا جا رہا ہے انڈیا میں کوالیشن گاورمنٹ کا جو رواج ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سو وہ جس ایجنڈا پہ آتی ہے کوالیشن گاورمنٹ پہ وہ اس سے ہٹ نہیں سکتی اس ایجنڈا پہ وہ زیادہ اپنے آپ کو ہارڈ لائن کر لیتی ہے دوس مہم یہ بتائیے گا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کی تعلقات میں ہمیشہ پوزیتیو اور نیگٹیو ایٹیٹیوڈز دیکھیں تو انسٹیٹ اف گوئنگ فور سامتنگ ان ابرپ سلوشن کہ ہم ایک دم سے جائیں کہ پاکستان اور انڈیا کو اپنے تعلقات بلکل ٹھیک کر لینے چاہیے کانفلٹ ریزولوشن کے ایسے کون سے سٹیپ ہوں گے جو ان دونوں ملکوں کے درمیان اگر ایڈاپٹ کیے جائے تو وہ وائیبل سلوشن کے طور پر ہمارے سامنے آئیں گے بہت ہم نے ساری سلوشن ٹرائے کر لیے ہیں وہ ورک آؤٹ نہیں کرتا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانفلٹ ریزولوشن اپنے جس طرقات کے کانفلٹ کو ریزولو کرنے کے مختلف طریقے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریزولوشن کی بات کرتے ہیں اور ہارٹکور ایسپیکٹس پر ریزولوشن ہونا نظر نہیں آرہا مثلا کشمیر کی اوپر وہ بلکل بات نہیں کرنا چاہتے مثلا وہ کچھ اور چیزوں کی اوپر پانی کے مسئلے پر وہ بات نہیں کرنا چاہتے یا کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنی ٹرمز پر کرنا چاہتے ہیں تو ایک یونی لیٹرل نیریٹیو وہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس بن جاتا ہے سو آپ کانفلٹ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں آپ کانفلٹ کو جو ہے مینج کر سکتے ہیں آج تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ذات ٹکنیک اپلائی ہوئی ہے وہ کانفلٹ کی مینجمنٹ ہے آپ نے بات کی پاکستان اور انڈیا کی درمیان تعلقات کی ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے ہمارے اوپر سرجیکل سٹرائکز کا دعویٰ کیا گیا بار بار ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے آپ کے خیال میں جو ابھی حالیہ جو تھریٹ دی گئی ہے سرجیکل سٹرائکز کی وہ صرف محض ایک رسمی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہے یا واقعی کوئی انڈیا پاکستان کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے دیکھیں سرجیکل سٹرائک کا جو نوشن ہے وہ انڈیا نے اپنی جوائن ڈیفنس ڈاکٹرن میں بھی ڈال دیا ہے جو دوہزار سترہ میں انہوں نے فائنل ڈاکیومنٹ فلحال جو فائنل ڈاکیومنٹ ہے یا ورشن ہے نکالا ہے سو وہ انہوں نے اپنی ایک سٹراتیجی ٹولکٹ تیار کی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فل سپیکٹرم آرمڈ کانفلک کا رسپونس ہے سو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا نے یہ آپشن چھوڑی بھی ہے یا وہ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں دوہزار سولہ کی جو سرجکل سٹرائک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کی ہے اور جب پاکستان نے کہا کہ آپ نے نہیں کی ہمیں ایویڈنس دے دیں ہم مان جائیں گے تو وہ کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں پروائیڈ کر سکے مجھے یاد ہے کہ لائن آف کنٹرول پر وزٹ بھی کرایا گیا تھا اور وہاں پر دکھایا گیا تھا کیونکہ جس طرح انہوں نے اس کا ایک پورا ڈراما بنائے اور اب وولیومز ان وولیومز بکس نکل رہی ہیں جس میں ان کے سولجر اس طرح اندر آئے اور پاکستان میں اٹھوزا کیک وارک ان کو کی رزیسٹنس ہی نہیں ملی تو یہ سائی چیزیں چوہے بولی ووڈ کا انفلوینس انڈیا کی سٹریٹیجک میکنگ کیو پر کافی زیادہ ہے سوٹ لوکس پرٹی فیسنیٹنگ پر اس کا ایشو یہ ہے کہ انڈیا نے برما کے فرنٹ پر بھی مہم جستا آرمی چیف ان کے ہائر پوزیشن پر بیٹھے ہیں آپ کے خیال میں اس قسم کی دھمکیاں دینا انڈیا کی اپنی فورن پالیسی کو بہت بری طرح سے افیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نوز ویری ویل پاکستان کا جو اس وقت سٹانس ہے پاکستان کی جو سٹرگل ہے وار اگست ٹیرورزم ہے تو یہ ہمارے ریجن میں جو پیس ایفٹس ہیں ان کو بہت بری طرح سے افیٹ کرتا ہے آپ کی بات اپنی چکل بلکل ٹھیک ہے ریما بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ابھی بڑی خوش ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ ہمارے ہتھیار ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں وہ ملک ہے انڈیا درست سو اس وجہ سے انڈیا جو کرے وہ ان کو قابل قبول ہے قابل برداش ہے اور پاکستان کی دوستی سے بڑھ کے چائنہ کی جو دشمنی ہے وہ امریکہ جیسے ممالک کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں تو اس کی کنٹینمنٹ کے لیے ہمیں انڈیا چاہیے تو اس لیے وہ اس چیز کو اوورلوک کرتے ہیں اور اگر آپ خود دیکھیں تو آپ جانتی ہیں کہ امریکہ خود گلٹی ہے سرجکل سٹرائکز کا مختلف ممالک میں سو وہ اس چیز کی اوپر سوال اٹھا نہیں سکتا کہ کنٹری اے بی سی اے کیوں کریے امریکہ کیوں خاموش ہے پھر اس معاملے پر امریکہ اس لیے خاموش ہے کہ امریکہ ہی لوگوں کی دماغوں میں یہ آئیڈیا ڈالتا ہے اور سو لانگ آز ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک کرائسس کی شکل اختیار نہیں کر رہا تو دے فائن ویڈ دار اب آپ دیکھیں سرجکل سٹرائکز کا انہوں نے شوشہ چھوڑا اور پاکستان کی حکومت نے اس بات کو بہت پرودنٹلی اسی میں آپ بتاتی جائے گا کہ ہمارے فورن منسٹر نے ابھی ریسنٹلی وزیٹ کیا تو کیا ان کا جو یہ امریکہ کا وزیٹ ہے یہ تھوڑا سا ایفیکٹ لا سکتا ہے پاکستان کے اوپر انڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر اووروال وہاں پر جب ان کی میٹنگز ہوئی سب کے ساتھ تو آپ کے خیال میں امریکہ تھوڑا سا پاکستان کی طرف ایک ایک رویہ لچکدار کرے گا آج کی جو بالکل تازہ خبر ہے اس کے مطابق تو یہ کہ پاکستان اور امریکہ کی کوپریشن اخوانستان کی اوپر سولیڈ رہے گی تو یہ ایک چھوٹا سا بی بی سٹیپ ہے جو کہ ہمیں پوزٹیف طریقے میں دیکھنا چاہیے پر جب تک دو ہاتھ نہیں ملیں گے تعلی نہیں بجھ سکتی اور دوسرا ہاتھ انڈیا کا ہونا ضروری ہے میس سواراج نے جو وہاں بیانات دیے جو انڈیا کے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ہیں تو اس سے انڈیا کا جو رویہ ہے جو اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں رہے گا اس سے یہی انتازہ ہوتا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یو این میں وہ بیان دے رہی ہیں وہاں جنرل راوت اپنا بیان دے رہے ہیں وہاں پرائم منسٹر موڈی دے رہے ہیں تو یہ ساری ایک بڑی پلان چیز ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ہاؤس منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز اور منسٹری آف ڈیفنس تینوں سنگل پیچ پہ ہیں سو اس کا جو میسج دیا گیا ہے سگنلنگ دی گئی ہے وہ یہ ہے سو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی اس امید پہ نہیں رہنا چاہیے کہ چلو اگر وہاں انہوں نے لوگوں کو سنانے کے لیے کہا تھا تو اندر خانہ کچھ بہتری کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہمیں کوئی بہتری دکھائی دے گی بلکہ انڈیا کوشش کرے گا کہ پاکستان کا سبر آزماتا رہے اور وہ کہاں تک آزماتا سکتا ہے اور ہم کہاں تک پرودنس دکھا سکتے ہیں ان کو میری خیال میں یہ لگا کہ ایک نئی گاورنمنٹ آئی ہے ان کو بھی ہینڈل کرنا نہیں آتا ہوگا تو ہم جو کہیں گے وہ چل پڑیں گے یہ گھبرہات کا شکار ہو جائیں گے یا کچھ ہوگا ان کو اس چیز کے توقع نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے بہت سلجے وے طریقے سے سوچے سمجھے طریقے سے ان کو رسپونس دے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں ٹاپ ڈاؤن اپروچ سکسیسفل ہوگی یا ہمیں بوٹم اپ اپروچ کی طرف آپ دیکھنا چاہیے پیپل تو پیپل کانٹیکٹ یا اور کانٹرٹ ریزولیشن کی تھیوریز پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں کیسے سکسیس ہو سکتی ہے میری خیال میں آپ جو دونوں چیزوں کا کر رہے ہیں ٹاپ ڈاؤن این بوٹم اپ وہ دونوں ضروری ہیں کیونکہ وہ پیرلل موومنٹ چلے گی تو وہ کہیں ایک بیچ کی جگہ پر آئے گی پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ جو بوٹم اپروچ ہے جس میں سیٹیزنز ڈپلامیسی ہو گئی جس میں ٹریک ٹو میں لوگ مل رہے ہیں تو وہ پہلے بہت کامیاب ہوتی تھی اس میں روائے لوگوں کے تبدیل ہوتے تھے پر اب جو ٹاپ ڈاؤن ایکٹرز ہیں وہ سیٹیزن ڈپلامیسی کو اور لوگوں کی آپس میں سیٹیزن ایکسچینج کو انکاریج نہیں کرے خاص طور پر انڈیا سے آپ اگر کوئی ڈیلیگیشن وہاں لے کے جا رہی ہیں تو وہ روک دیں گے بچے اگر وہاں جا رہے ہوتے تھے تو اب ان کو روک دیا جاتا ہے لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لئے جانے لگتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کی کیس ٹاڈیز پک کرتے ہیں تاکہ اس کو ایک وہ اپنا رنگ دیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انفورچنیٹلی دونوں سائیڈز کو جو ہے پیرل ایفیکٹ کریں گی پر کوشش کرنا ضروری ہے کوشش ہم لوگ کرتے رہیں گے اور ہوفیلی یہ ہے کہ اگر کسی کو اس چیز کا حساس ہوگا حکومتی سرکلز میں خاص طور پر انڈیا میں کہ اگر ہم نے اس خطے میں امن کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں اپنے پروسیوں کے ساتھ امن رکھنا پڑے گا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کو تھوڑا سا اس چیز کا بھی ایک نشہ ہے کہ پاکستان سے ہم دوستی کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں تو امریکہ جیسا دوست مل گیا ہے تو یہ کون ہے تو وہ جب اس رویے سے چیز کی طرف آئیں گے اور اس چیز کا حساس کیے بغیر کے خطے میں ہم دو اکٹھے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور بڑی طاقتیں اپنے صرف انٹرسٹ کے لیے آئیں گی تو وہ پھر یہ لاو ہیٹ ریلیشنشپ چلتا رہے گا ہمارے صدگفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری پر کونفرکٹ ریزولیشنز کی ہمارے سامنے بہت ساری آپشنز موجود ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے درمیان ان تعلقات کو کیسے بہتر کرتے ہیں آج کے لیے پروگرام حق سے اتنا ہی اللہ حافظ